ہاں حضور نال پیار کرنے اور انج پیار کرنے کہ اگلے ویخ کے قوے جللا بس اس تو گھٹ گھٹ پیار نہیں ہوں جنہیں سوچ کے پیار کیتا ہو اہمی رہا ساری زنگی بس جہ تو پیار انج ہوئے کہ اروہ بن مسعود جامن میدانِ ادہبی اچھ تے واپس جان تے مکہ والے پوچھنو کیوے کھئی انہیں کہا چھوڑو اے کیوے کھا اے قوم واللہ لقد وفدتو علی الملوک وفدتو علی قیسر وکسر وننجاشی واللہ ان رہتو ملکن قطو یعظمو اصحابو ما یعظمو اصحاب محمد محمد آ میں نے کہا نا پچھوے یار میں قیسر وکسرہ دے دربار اچ گیا میں نجاشی دے دربار اچ گیا جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دوے کھا میں کدھر نہیں گئی کیوے کھا فرمائے واللہ ان تنخمن خامتن اللہ وقت فی قف رجل منہم فدنک بہا وجہ ہو جلدہ فرمایا اللہ دی قسم اللہ دی قسم واللہ فرمایا اللہ دی قسم میں ویکیا رسول اللہ جدو تھک مبارک سوٹ دے سن تے زمین تے نہیں سی گر دی صحابہ دے ہتھاؤں تے گر تیرے ہاتھ تے بڑے قیمتین وہ اینج لگ گیا تا پھر دلیل چاہی دینا ہے دیواز صدیق اکبر دے ہاتھ تا قیمتی نہیں سن حضرت عمر دے تا قیمتی نہیں سن مولا علی دے تا قیمتی نہیں تیرے بڑے قیمتین دنیا دے جناب ٹیبل ٹاک دے ون نمبر دے اس اروہ بن مسعود سن تے صحابہ نے آپ اسے جے مشورہ نہیں کیتا یارو کیسا رو کس رہ دے دربارج گیا او تھے سونے چاندی ویکھے اونا دے ہیرے جوائرات ویکھے اتھے ذرا ہوش کرنا ہے تھوک شکتہ دے نا لینا انہوں کی کہنگے بھئے انہوں تازیب دے بھی نہیں پتا اے تھے حضور آ کے گل مک جان دی اکل جڑی نا اتھے گل ہے یہ اکل دی کوئی نہیں تُو اینج کر کے قد نہیں کیتا تے صدیق اکبر جے قیامت نو پوچھ لیا دس آئے میں تھک مبارک لیک اینج کر دا سی تے تُو نام ہی نہ چوم سکے ہوں حضرت عمر جے جلال چاہ گئے قیامت نو کہ حضور سانو بچاؤ تے حضرت عمر تے کھڑے ہونا کھوڑ جو نا جے اس دن کھچ لے ہی تلوار کہ دنیا تے تے ہاتھ بھی نہ چوم سکے ہوتے آج کہنا پکھاؤں سے کھو سر تو پانی پھو جو نام ہے عمال تو لے جا رہے ہیں ان کے اتھے جی تو ہوتے میں جا کرنے حضور فس گئے مولا علی حضور تے چہرے انور دے بارے کی گل کی تھی لاؤ جی میں مولا علی دی حدیث پڑھ دے ہوں تعانی علی ابن عبی طالب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم یقن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل المغھتے والا بالکسیر المترددے وقان رباتا من القوم ولم یقن بالجادل قططے والا بالسبتے قان رجل انشارا ولم یقن بالمتحمے والا بالمکنسمے وقان فی وجہ تدویرن عبید و مشرقن ادع جلائنائن آدب الاشفار جلیل المشاش والقطد اجرت زور مسروبتن شصر القفائن والقدمہ نظام شاعت قلنا کاننا ماین حتو من سببن بیزل تفتہ التفت امان اجودنا سے صدران واسدکنا سے لاجتن وعلیم و مریقتن واقرمو ہم شیرتن مراؤ بداہتن حابہو ومن خالتہو معرفتن یقول نائتوہو لمر قبلہو ولا بادہو مصلا حضور دچیرہ انور کیوں جیسی اوہ انپیر میر علی شافر دیوزاد کی مولا علی ابا جی نے حدیث بیان کی تھی پھر پیر میر علی شاہ نے ترجمہ کی مولا علی فرما دے ہیں حضور دے مبارک عبرو لمبے لمبے سن سبحان اللہ ہتنے سونے کے نا پچھو کے ہو جائے تھے پیر میر علی شافر ایک ہے نے دو عبرو قوس مثال تسن جاتو نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان مولا علی فرما دے ہیں جنہیں ویکھیا تھے پھر کہا اے اللہ دے رسولت کہ جدو قریب آیا پھر قیرد تے مجبور ہو گیا نا کوئی ہویا نا کوئی ہو سا سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھان جانان کے جانے جہانا کھان سچ آنکھاں تے رب دی شانا کھان جس شان تو شانا سب بڑیاں اہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دیسے اس مورت تھی بے جواہدت بھنیاں جد گڑیاں اہا صورت شالا پیش نظر رہی وقت نظات روز حشر کپر تے پلتی جد ہو سی گزر سب بھوٹیاں تھی سنتد کریاں نا ہو مکت مختت بردے یا من من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں دالی اللہ او مٹھن جو حمرہ وادی سن کریاں انا سکھ دیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انا بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وطوی آمنو بھڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما حسنکا ما اکملکا پیسہ فرما دے نا پچھ کی میں بیان کر بس ہو گئی سبحان اللہ ما اجملکا ما حسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنہ گستاخکیوں کتھے جالڑیاں اور عالی حضرت بریلوی پھر اس حدیث تر تلجمع کی تا کس ہاتھ کا خمے تاب و توان ٹوٹ گیا کانپا ید پیدا کے حسا چھوٹ گیا جن بش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہِ مہ ٹوٹ گیا لور رخِ سرور کا جب جلوہ ہے اٹھوں پہر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شامِ مدینہ نہ سمجھنا اے دل آدلِ عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدھتِ شاہ جب میں آؤ تارش پر فکرِ رسا سے جاؤں آلہ حضرت کہنے جب میں حضور دی گل کرنا تھے میں ارشت میری فکر چلی جانے حضور دا تا تسی رائی کدنی دس تسی تا کہنے سانو منو سانو منو جے رسول میں حضور نہیں پڑھا کسے حدیث جبی نہیں پڑھا کہ کسے صحابی کوڑو کسے دنیا دار اس ویڑے دے مشرق کافرانے رومیاں ایرانیاں نے کسے صحابی کوڑو پوچھے توسی کونو وہ پوچھ دے سانو یار جس نبید کلمہ پڑھ کے نہ دن ویخ دے نہ رات ویخ دے نہ صبح ویخ دے نہ شام نہ لشکر نہ سمندر نہ دریا تسو تو سی اس نبیدی شام کی سبا اللہ جب تو صحابہ گالیہ بڑی قدنی سیکھیتی ہو کہنے انہیں جانا انہیں مانا حضرت خالد بن ولید جا رہے سنو تو رومیہ نے پوچھے انہیں کہا یار دسو تو آڑے نبیدی شام کی خالد بن ولید فرمان لگے ایک اور صحابی انہوں کے اے تو انہوں دستیں انہوں نے کہا نا 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 سوال تو آڑے کورو کیتا ہے سیف اللہ تسی ہو تسی دسو تو آڑے نبیدی کی شام ہے خالد بن ولید ایک کوئی جملہ فرمایا فرمایا ٹیم کوئی نہیں میں اگے جانا ہے المرسلو علا قدر المرسل وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے سچا کھانتے رب دی اے پیر پیر صاحب نے خالد بن ولید فرمان در ترجمہ کی تھا بھیجنے والے کی شان بن کر آئے پرواز میں مدھت شاہ جب میں آؤ تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا اتر دے دل کا حاصل آؤ آلہ حضرت نات لکھی پھندہ سامنے لگے ہوئے انگریز فانسی واسطے سید کے فیتہ لی کافی نو لے جا رہے ہوئے اور مرچہ تے نمک استری کب پھیر کہ تے بھرے ہوئے تے پھر بابا ان چلے تے نار انگریز کمن لک بابا کی ہوئے فرماز ابے بام بھی بکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی بھر بھر بھر